آپ دیکھ رہے ہیں این ایم کی نیوز اور آپ کو رکھیں سب سے آگے اور تیج ہواوں کے بیچ ساگر بائی پاس روڈ کے پاس ایک پیر گر گیا اس کے بعد انٹی آر ایف کی ٹیم نے سڑک کو کلیر کیا چار گھنٹے تک جائے رہے گی پرکریہ موسمی بھاگ کے ادھکاریوں نے کہا کہ ریمل کے پہنچنے کے پرکریہ چار گھنٹے تک جائے رہے گی موسمی بھاگ کے ادھکاری نے کہا کہ چکروات نے بانگلدیس کے مونگلا کے دکشن پسچمی حصے سے ہوتے ہوئے بھارت کے پسچمی بھنگال تیٹ کو پار کرنا شروع کر دیا ہے چکرواتی، توفان، ریمل کے پسچم بھنگال کے تیٹی علاقوں میں پہنچنے کے مدے نظر ویبن شیطروں سے ایک لاکھ سے ادھک لوگوں کو نکال کر سرکشت رکھانوں پر پہنچا آئے گیا ہے صبح تیج ہوگی ہوا کی گتی کولکاتا، موسمی بھگیان ویبھا کے پوری شیطر کے پرمک سومنات دتا نے کہا کہ دکشن بھنگال کے کئی جلوں میں 45 سے 55 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایے چلیں گی جسے کولکاتا، ہاورا، ہگلی اور پور میدنی پر پر بھاویت ہوں گے سومبار صبح تک پسچم بھنگال کے تیٹی علاقوں میں ہوا کی گتی 100 سے 120 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے لے کر 135 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے موسمی بھاگن پسچم بھنگال کے دکشن اور اتر 24 پر اگنا جلہ میں کمجور عمارتوں، بجلی اور سنچار کی لائن کچھی سڑکوں فصلوں اور بگیچوں کو بڑی شتی پہنچانے کی چتاب نہیں دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں این ایمٹی نیوز اور آپ کو رکھیں سب سے آگے